بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام پہنچے بلخصوص میرے سرورنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مقصد انسانیت انسان کا مقصد کیا ہے دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگ انہوں نے جتنے بھی چیزیں بنائی اس کا ایک مقصد رکھا مثال کے طور پہ ماسک بنانے والا اس نے ایک ماسک بنایا جو دوسر پر کمیتا ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے گھڑی اس کا بھی ایک مقصد ہے ٹائم دکھاتی ہے آپ کو ٹائم بتاتی ہے پنکھا اس کا بھی ایک مقصد ہے یہ ہوا دیتا ہے جی چیئر اس کا بھی ایک مقصد ہے اس پر بیٹھا جاتا ہے کتاب اس کا بھی ایک مقصد ہے اس پر پڑھا جاتا ہے اسی طرح بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ کو دے سکتا ہوں ہر ایک چیز کا ایک مقصر ہے یہاں سے ایک سوال نکلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو دو آنکھیں دی دو کان دیئے ایک ناک دیا بتیس ناک دیئے جگر دیا خون دیا پانی دیا بال دیئے اولاد دی نعمت دیئے کھانا پینا ہر چیز دے دیا آپ کو سر کیا آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا سوشنے مجھے بات ہے اس بات کو آپ کا بھی ایک مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا دنیا کی چتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس وقت اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اللہ کا ذکر کرتی سر آپ کا بھی ایک مقصد ہے مقصد ہے عبادت اب عبادت میں سب سے پہلا مقصد آ جاتا ہے نماز تو آج ہمارا جو بیسک ٹاپک ہے وہ ہے نماز دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ نماز ہے کیا نماز پڑھنے والے کہاں پہنچ گئے وہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا انجام ہو گیا یا ان کا کیا انجام ہوتا ہے سر دیکھیں آپ کا مقصد جب ہے وہ نماز ہے کرسی ہو ٹوٹی ہوئی ہو بیٹھا نہ جائے مردہ گھڑی ہے ٹائم نہ بتائے مردہ پنکھا ہے ہوا نہ دے مردہ موبائل ہے اس پہ کال پہ بات نہ ہو یہ مردہ ہر وہ چیز مردہ ہے جس کا مقصد آف ہو گیا اسی طرح سر آپ بھی مردہ ہیں اگر آپ کے پاس نماز نہیں اگر آپ نے نماز والے بٹن کو آف کر رکھے تو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز ہے کیا نماز کیا ہے اللہ اور بندے کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ ہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں دوسرے نماز جو ہے اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے نماز کیا ہے اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے تو اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ نماز کو قائن کرو اور فلسفہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے دیکھیں اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نماز پڑھو نہیں اللہ نے یہ کہا کہ نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ پانچ نمازوں کو پکڑ کے رکھو دیکھیں کہ سر آپ نے فجر پڑھی زوہر پڑھی اثر پڑھی مغرب پڑھی اور عشاء چھوڑ دی آپ نے نماز قائم نہیں کی اور اگر آپ نے فجر پڑھی زوہر پڑھی اثر پڑھی مغرب پڑی اور عشاء پڑھنی تو سر آپ نے نماز قائم کر دیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کریں تو ہم نے نماز کو قائم کرنا ہے دیکھیں اللہ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے مدد بھی طلب کرنی ہونا تو سر پہلے نماز میں آؤ تو اللہ سے مدد کرنے کا بھی ذریعہ نماز ہے وسیلہ اللہ نے نماز کو ہی رکھا اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں اسی چیز کی حادث کی ضرورت پڑھے تو صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد طلب کرو میری مدد ان قریب تمہارے ساتھ آئی دیکھیں یہ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے اللہ کا فرما ہے کہ نماز ہی ہے جس سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے تو سر نماز کو قائم کریں اچھا تو سوال نمبر دو ہمارا یہ تھا کہ جو بندے نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتا ہے سنگیے گا دیکھیں جو بندہ نماز کو پڑھ لیتا ہے تو حضرت علی کا فرمان ہے کہ نماز اس بندے کو مٹی سے سونا بنا دیتی ہے سر آپ مٹی سے بنیں جب آپ نماز کو پڑھتے ہو تو آلٹی میٹلی آپ ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کا意味 ہے کہ نماز نماز آپ کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے اور جب آپ نماز کو چھوڑتے ہو تو نماز ہی ہے جو آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے نمبر دو سال جو نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے پر رونک ہوتی ہے وہ بندہ وڑا اخلاق والا وہ جب بھی بولتا ہے نا اس کی بات میں اثر ہوتا ہے سر اس کی باتیں دماغ پہ نہیں دل پہ اثر کرتی ہیں یہ نمازی کا کمال ہے کہ اللہ اس کی بات کے اندر لطف رکھ دیتا ہے اس کی بات بڑی کچھ اخلاق ہوتی ہے اس کی بات کے اندر ہمیشہ مسوس سوچ ہوتی ہے نمبر دی اللہ دوسرے بندوں کے دلوں میں آپ کی عزت ڈالنا شروع کر دے گا ابو جہل نے ایک مرتبہ پلان بنایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجایت کے اندر آئیں تو کسی نے کھڑا نہیں ہونا یہ ابو جہل کا پلان تھا لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں اللہ نے فرشتے نازل کر دی اور ان لوگوں کو کھڑا کر دیا جو بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں یہ نماز 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 ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کر دیتی ہے نمبر چار سر آپ بے ہیائی کی طرف نہیں جائیں گے نماز آپ کو بے ہیائی سے روکتی ہے نماز کا سب سے بڑا جو کام ہے انسان کی صحت کے اوپر انسان کے کریکٹر کے اوپر انسان کے عمال کے اوپر وہ انسان کو بے ہیائی کی طرف راگم نہیں کر سکتی ہے نماز انسان کو بے ہیائی سے روکتی ہے نمبر پانچ وہ بندہ کبھی غصہ نہیں کرے گا جو نماز ہی ہو نماز پڑھنے والے کے اندر غصہ بہت کم ہوتا ہے بہت زیادہ کم ہوتا ہے بانسبت دوسرے لوگوں کے جو نماز نہیں پڑھتے سب نماز سے آپ کو غصہ بھی کم ہوتا ہے نمبر چھے ہے کہ نماز پڑھنے والے بندہ ہمیشہ اپنے پروردگار کو سامنے رکھ کے کام کرے گا یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے پروردگار کی ناراضگی کو اور رضا مندی کو ہمیشہ سامنے رکھے گا کہ جب بھی وہ کام کرے گا پہلے سوچے گا کہ کیا میرا پروردگار اس کام سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا اور نمبر آٹھ یہ ہے کہ وہ بندہ کا بھی جھوٹی موتا کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ دو کام کرتا ہے ایک تو درود بھیجتا ہے ایک لانت بھیجتا ہے لانت کل لوگوں پہ بھیجتا ہے یا ظالموں پہ بھیجتا ہے یا جھوٹ بولنے والے پہ بھیجتا ہے تو نمازی بندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اس کے اندر جھوٹ والی کیفیت بہت کام ہوتی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میری اپنی عمد سے مجھے بہت امید ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے تو نمازی بندہ کبھی جھوٹ کے قریب نہیں باتا وہ ہمیشہ سچ بات کہہ کے حق کو واضح کر دے گا اور نمبر نو پوائنٹ یہ ہے کہ نمازی بندہ کبھی ناپاکی کے قریب نہیں جاتا کبھی زنا کا ارادہ نہیں کرتا اس کے اندر بہت کم یہ سوچیں آتی ہیں شہوت والی سوچیں اور بہت کم برائی والی سوچیں آتی ہیں اور نمبر دس پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ بندہ نمازی اس دنیا سے رخصت کرتا ہے تو سر اسے روح کبس کروے کہ دوران ہی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے یعنی جنت الفردوس کی اسے ساری تجلیات دکھائے دی جاتی ہیں کہ تمہاری محنت کا پھل اللہ نے جنت الفردوس میں رکھا یہ ہے نمازی کا مقام دیکھیں نماز ہی ہے جو انسان کو انسان کو انسان بناتی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑی نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہر کام سے برکت ختم جائے گیا نماز 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 آئیے جو بندے نماز نہیں پڑتے ہیں دیکھیں جو بندہ بھی نماز نہیں پڑتا وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا نافرمان ہے اللہ اسے رخ مول لیتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے نراض ہوتا ہوں تو میں اسے رسک نہیں چھوڑتا میں اسے مال نہیں چھوڑتا میں اسے صحت نہیں چھوڑتا میں جب اس سے نراض ہوتا ہوں تو اسے سجدے کی توفیق چھوڑتا ہوں دیکھیں اللہ کی نراضگی صرف اور صرف نماز کے اندر ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب میں سخت نراض ہوتا ہوں تو میں اس بندے کو اپنے سامنے آنے کی توفیق نہیں دیتا اپنے سامنے سر جھگانے کی توفیق نہیں دیتا اور دوسرا پائنٹ یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑتا سر اس کے چہرے کی رونت نہیں ہوتی وہ جب بھی بات کرتا ہے نیگٹیو بات کرتا ہے اس کے موں سے کبھی خیر کی خبر بھی سنے گیا بے نمازی ہمیشہ نیگٹیو سوچوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے نمبر تین سر وہ غصہ زیادہ کرے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نمازی بندہ غصہ کم کرتا ہے اسی طرح بے نمازی بندہ غصہ زیادہ کرتا ہے اس کے اندر چھٹھڑا فن بہت زیادہ ہوتا ہے نمبر چار سر بے نمازی بندہ ہمیشہ بے حیائی کی طرف رہتا ہے اس کے عمال اٹی پرسنٹ اس کے عمال جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر سارے گناہوں کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے کہ جب بندہ نماز نہیں پڑتا تو اسے بے حیائی اپنی طرف کھینچتی ہے کھینچیں چلی آتی ہیں گجرہ مالا کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بندہ بے نمازی تھا اللہ نے اسے پیپ کی بیماری لگا دی پیپ جانتے ہیں آپ لوگ جو پس وغیرہ ہوتی ہے زخم سے نکلتی ہے اللہ نے اسے پیپ کی بیماری لگا دی بڑھتے بڑھتے بیماری اس کے موں تک کہا پہنچیں اس کے موں سے پیپ نکلنا شروع ہو گئی چند دن کے بعد کوئی بھی بندہ اس کے ساتھ بیٹھتا تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بندہ کسی پخانے کے قریب بیٹھا اتنی گندی سمیل اس کے موں سے آتی تھی چند دن کے بعد وہ بندہ فوت ہو گیا جنازہ ہوا دفن ہو گیا ٹھیک چار پانچ دن کے بعد اہل محلہ کو اس کی قبر سے چیخوں کی آواز سنائی دیتی تھی کہ مجھے قبر سے نکالو مجھے قبر سے نکالو رات کو بچے اس کی چیخوں سے سو نہیں سکتے تھے بڑے بڑھے بزرگ سارے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے یہ کسی تفن کر گئے ہیں کہ جس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ مجھے قبر سے نکالو صرف دو تین دن تک وہ محفوظ کرتے رہے آواز کو سنتے رہے اس آواز کو کہ یار یہ کیا محلہ ہے کہ یار یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے قبر سے نکالو قبر سے نکالو قبر سے نکالو چار پانچ دن کے بعد اس کے باپ کے خواب میں وہ آیا وہ جو بندہ فوت ہو گیا تھا جو بے نمازی تھا وہ پنے باپ کے خواب میں آیا کہ مجھے قبر سے نکالو پھر بہن کے خواب میں آیا مجھے قبر سے نکالو پھر دوست کی خواب میں آئے مجھے قبر سے نکالا پھر مامون کی خواب میں آئے مجھے قبر سے نکالا خیر سارے محلے والوں نے چھ سات دن کے بعد ارادہ کر لیا کہ اس بندے کے کھر جاتے ہیں جا کے اس کے والدین کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے بیٹے کی قبر سے آواز نکلتی ہے کہ ہمیں قبر سے نکالا مجھے قبر سے نکالا سارے بندے تیار ہو گئے پہنچ گئے ہیں جی اس کے والد صاحب کے گھر والد کو بتایا کہ بھئی آپ کے بیٹے کی قبر سے رات کو چیخوں کی آواز سنائی دیتی ہے کہ مجھے قبر سے نکال تو پھر والد نے بتایا کہ بھئی مجھے بھی خواب آیا پھر دوست نے بتایا مجھے بھی خواب آیا پھر مامو نے بتایا مجھے بھی خواب آیا پھر بہن نے بتایا مجھے بھی خواب آیا ایسے کرتے کرتے ہر بندے نے یہ گوائی دینا شروع کر دی کہ بھئی ہمیں بھی خواب آیا اور ہمیں بھی یہ چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں سر وہ آج پہنچ کے قبرستان سب سے پہلے ہو گئے تھانے ایسے اچو کے پاس جا کے وہ ماجرہ بتایا اس بہت پرانا واقعہ جا کے اسے بتایا کہ بھئی یہ آج قبر کھول رہے ہیں اگر آپ کسی مردے کو نکالتے ہو تو سر آپ کے اوپر پرشا ہو رہے ہیں تو اجازت لی ایسے 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 جنے کا چلیں جی اگر سب کہہ رہے ہیں تو آپ کو اجازت ہے سارے بندے پہنچ گئے قبرستان قبرستان پہنچے اینٹے ہٹائی مٹی ہٹائی سلیپے ہٹائی دیکھا کہ وہ ویسے کا ویسے پڑا ہو گئے جیسے پیچھلے ہفتے دفنا آ گئے تھے ایک بندہ سر نیچے اترتا ہے اس کی چہرے سے کفن ہٹانے کے لیے سنیے گھر بھائی جیسے ہی وہ بندہ نیچے اترتا ہے اس نے اس کے چہرے سے جیسے ہی کفن ہٹایا دیکھا کہ سور پڑا ہو تین مرتبہ دروز پاک پہنچ ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد دیکھا کہ وہ سور پڑا ہوئے سارے بندے دیکھ کے بھاگ گئے کہ بھائی قبر کے اندر سور پڑا ہوئے دیکھیں اس کا چہرہ سور بنا پڑا تھا دو ہاتھ ویسے کی ویسے دو ٹانگیں ویسے کی ویسے پیٹ ویسے کا ویسے چہرہ اس کا سور بنا پڑا تھا ایسا چھو نے قبر بند کروائی باپ اکیلا بیٹھارا قبر کے قریب کسی نے جا کے پھر اس نے باپ کو بتایا کہ گجرہ مالا کے اندر ایک بذرگ ہے ایک ولی صوفی بذرگ ہے جا کے اس سے ماجرہ پوچھتے ہیں کہ وہی ماجرہ کیا سروس وہ بذرگ کے پاس چلے گئے بذرگ کو جا کے بتایا کہ بھئی ہمارا بیٹا پچھلے ہفتے فوت ہوا تھا پھر اہل محلہ کو قبرستان کے ساتھ جن کے گھر تھے ان لوگوں کو اس کے چیخوں کے آواز سنائی دیتی تھی کہ مجھے قبر سے نکالو مجھے قبر سے نکالو تو آج ہم نے اسے قبر سے نکالا تو پتہ چلا کہ بندہ بندے کی شکل سور بنی پڑی ہے گجرہ والا کا واقعہ انتہائی سچا واقعہ جوٹے پہ خدا کی لانت بذرگ پانچ منٹ چپ کر کے بیٹھا رہا بذرگ نے پھر اپنے تصوف اپنی روحانیت اور اپنے علم سے بتایا یہ بندہ بے نمازی تھا ہر بندہ چونک اٹھ ہاں بے نمازی بے نمازی کا یہ انجام سارے بندے کام اٹھے پھر باپ اٹھ کے کھڑا ہوگی رونے لگا کہ یا شیخ یا بذرگ یا صوفی کچھ علم بتائیں کچھ عمل بتائیں جس سے میں اپنے بچے کی شکل کو چینج کر سکنے اللہ ہوا اٹھ بڑھ تو اس بذرگ نے بتایا کہ اس کی قضاء نمازیں پڑھیں باپ نے گھر جا کے اپنے بیٹوں کو بتایا اس کی والدہ کو بتایا بہنوں کو بتایا سارے بندے اس کی قضاء نمازیں پڑھنے لگے اہلِ مغاللہ تحجد کی نماز میں اس کیلئے دعائیں کرنے لگے ٹھیک چار دن کے بعد صرف اس کی قبر سے جو آوازیں تھیں وہ بند ہو گئیں چار دن کے بعد قبر سے آوازیں بند ہو گئیں پانچے دن وہ اپنے والد صاحب کے خواب میں آیا اسلام علیکم اببہ جان اببہ جان میں آپ سے محلے والوں سے بہنوں سے بھائیوں سے دوستوں سے انتہائی خوش ہوں کہ آپ نے میری قضاء نمازیں ادا کر دیں اور آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آو میری قبر کھو دو پہلے آپ نے میری قبر کھو دی تھی نا آپ نے میرا چہرہ دیکھا کہ سور بنا پڑھو آو اب میری قبر کھو دو اب میرا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن گو پڑھے سر نمازیں ادا ہو گئی ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری جن ہوا کیا جواب دیں گے آپ رضو اللہ کس موں سے آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے آپ دیکھ لیں اگر آج میری زندگی کا آخری جن ہوا میں آپ سے بات کرتے ہوئے اس دنیا کو رکھ ست ہو جاؤں تو میں کیا جواب دوں گا اپنے پر پڑھ دیا نماز تو ہم پڑھتے نہیں دیکھیں اللہ نے ہر عمال کے اندر کنجائش رکھی ہے پر نماز کے اندر کوئی گنجائش نہیں رکھی روزہ حج زکاة ہر چیز معاف ہو سکتی ہے مجبوری کے تحت دیکھیں حج اس کے اوپر فرض کیا گیا جو پیسے والا روزہ اگر بیمار ہو آپ نہیں رکھنے کی طاقت آپ کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے کسی بیماری میں شگر بلڈ پریشر جو بھی ہے یا دل کا پیشنٹ ہے کوئی بندہ معاف ہے اس کے اوپر روزہ زکاة ہے زکاة بھی بندہ وہی دے سکتا ہے جو صاحبِ استعات ہو جس کے پاس مال ہو پیسہ ہو نماز ہر بندے کے اوپر فرض ہے اللہ کہتا ہے اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز پڑھو اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کے نماز پڑھو اگر لیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے نماز پڑھو اگر اشاروں سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو سارا دل سے نماز پڑھوا گیا لیکن نماز چھوڑی نہیں یار اللہ نہیں کہتا کہ سارا دن مسجد میں بیٹھے رو وہ یہ نہیں کہتا کہ سارا دن مولانا صاحب مند کے مسجد میں بیٹھے رو نہیں اللہ کہتا ہے پانچ منٹ فجر میں آ جائیں دس گھنٹے کی چھٹی جائے پھر پانچ منٹ فجر دیکھیں سنت پڑھیں اچھی بات ہے لیکن فرض کو عدا کرے پانچ منٹ فجر میں چلے جائیں اللہ کہتا ہے دس گھنٹے کی چھوٹی ہے تجھے پانچ منٹ زر میں آجا پھر چار گھنٹے کی چھوٹی ہے تجھے پھر پانچ منٹ اسر میں آجا پھر تین گھنٹے کی چھوٹی ہے تجھے پھر پانچ منٹ کی بے نمازی کی حالت میں سر آپ کا انجام بہت 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 ہے دیکھیں زمین کہتی ہے اللہ سے یا اللہ اجازت دے میں ان بے نمازیوں کو دسات ہوں اندر آسمان کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کے اوپر گر جاؤں توفان کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کی گردنیں اڑا دوں آگ کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو آگ کے اندر راہ کر دوں لیکن اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میں اپنے بندوں کی انتظار میں بیٹھا میں ان کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا دیکھیں اللہ کو راضی کریں دنیا کو راضی کریں یا نہ کریں اپنے پروردگار کو لازم یاد آز آپ کو بے ہیائی سے نہیں روک رہی تو آپ کی نماز کسی کام کے نہیں ہے آپ اپنی نماز پر توجہ دیں آپ کی نماز صرف اور صرف حاضری ہے اور کچھ نہیں ایکسرسائز ہو رہی ہے اور حاضری لگ رہی ہے دیکھیں صرف جو نماز آپ کو بے ہیائی سے نہ روکے سمجھ لے کے آپ کی کوت آئی ہے اس کے اندر آپ اپنی نماز میں اپنی توجہ اپنی دلچسپی اپنی سنجیدگی اپنے پروردگار کی طرف لے رہے اپنے آپ کو دنیا سے نکال کے جب پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری کی ساری توجہ آپ کی پروردگار کی طرف ہونی چاہیے سر پھر جا کے نماز آپ کی اثر کرے گی ادروائز آپ کی نماز میری سوچ کے مطابق کسی کام کے لئے صرف اور صرف ایکسرسائز اور اگر سر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بے آی آئی کی طرف بھی ہیں تو سر آپ اپنے ساتھ جاتی کریں بابا بلے شاہ نے کہا یہ خوب شیر لکھے تھے کہ حرام بھی پیتی جاندے ہو تے نماز بھی نیتی جاندے ہو حرام بھی پیتی جاندے ہو تے نماز بھی نیتی جاندے ہو حج بھی کتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو دس سارے بلے شانوں ایک کی کتی جاندے ہو یہ بلے شاہ کا کہنا ہے جن اور بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ تصویح پھیری دل نہ پھیریا تصویح پھیری دل نہ پھیریا کی کرنا تصویح پھیر کے ہو اس تصویح کا سر کیا فیدہ اس ذکر کا کیا فیدہ جسے آپ کی دل ہی نہ بدلیں اس سر اپنے ذکر میں توجہ لائیں جسے دل زندہ ہوتے ہیں بللے شاہ نے کہا کہ کبھی بھی ایک دل میں دو محبتیں پیدا ہونی سکتے یا تو اپنے دل کو رحمان کا گھر بنا دیں یا شیطان کا گھر بنا دیں دو گھوڑوں کے اوپر کبھی آپ سوار نہیں ہو سکتے میں آسان کر رہا ہوں اس بات کو کہ جب آپ ایک ٹانگ ایک گھوڑے کے اوپر رکھیں گے دوسری ٹانگ دوسرے گھوڑے کے اوپر رکھیں گے اور سفر کر رہے ہیں اگر ایک گھوڑا بھی یوں ٹرم ہوا تو آپ سے ملکار نشتر ہسپیٹال میں ہوگی آپ اپنی نماز میں سنجید کی گئے آپ نے کبھی بھی نماز کے بعد بے ہائی آئی کے قریبی جا اور وہی نماز آپ کو مراج کرائے گی آپ کی روح کو زندہ کرے گی آپ کے بدن کو زندہ کرے گی آپ سے ناپاکی چھین لے گی اور پاکی آپ کے اندرے ایڈ کر دیں گی نماز کبھی بھی آپ کو نقصان کے قریبی دوسرا یہ کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سر آپ نہ اپنی جو اربیک لینگویج ہے جس میں قرآن پاک کو ناغل کیا گیا ہے آپ اس کے اردو کی ترانسلیشن سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے نماز تب اثر کرتی ہے جب آپ کو اس کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں جو ادا کر رہے ہیں ہم میں سے 50% لوگوں کو نماز کے تلفز کا پتہ ہی نہیں ہے نماز کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے نماز میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ترجمہ کا پتہ نہیں ہوتا بس زبان کے اوپر عربی جاری ہوتی ہے اور بس بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے سر ایسی نماز کبھی بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی اگر آپ نے نماز میں اپنی سجید کی اپنی توجہ اور اس کے مطلب پہ غور کیا سر آپ کی نماز مراج میں جائے گی پھر جا کے نماز کی قبولیت ہوگی قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن جب آپ کی توجہ مکمل طور پہ آپ کی پربردگار کی طرف شلی جائے گی تو یقیناً آپ کی دعائیں اور آپ کی نماز قبول 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 سر جو بندہ اپنے مالک کو پچیس منٹ نہیں دے سکتا نا سر وہ اگلے پچیس سال زلیل ہوتا ہے اور جس بندے نے اپنے مالک کو پچیس منٹ دے دی یہ جو پانچ فجر کے ہیں پانچ زوہر کے ہیں پانچ اصر کے ہیں پانچ مغرب کے ہیں پانچ عشاء کے ہیں اگر یہ بندہ پچیس منٹ اپنے پربردگار کو دے دیتا ہے سر اگلے پچیس سال وہ عائش کی زندگی گزارتا ہے اگلے پچیس سال اس کی زندگی سمر جاتی ہے اگلے پچیس سال کے اس کی ساری تکلیفیں کم ہو جاتی ہے سر ایسی نماز کبھی بھی آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جائے اگر آپ نے نماز میں اپنی سنجید کی اپنی توجہ اور اس کے مطلب پر غور کیا سر آپ کی نماز مراج میں جائے گی پھر جا کے نماز کی قبولیت ہوئی قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے لیکن جب آپ کی توجہ مکمل طور پر آپ کی پربردگار کی طرف شلی جائے گی تو یقیناً آپ کی دعائیں اور آپ کی نماز قبول 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 سر جو بندہ اپنے مالک کو پچیس منٹ نہیں دے سکتا نا سر وہ اگلے پچیس سال زلیل ہوتا ہے اور جس بندے نے اپنے مالک کو پچیس منٹ دے دی یہ جو پانچ پانچ فجر کے ہیں پانچ زہر کے ہیں پانچ عصر کے ہیں پانچ مغرب کے ہیں پانچ عشاء کے ہیں اگر یہ بندہ پچیس منٹ اپنے پربردگار کو دے دیتا ہے سر اگلے پچیس سال وہ عائش کی زندگی گزارتا ہے اگلے پچیس سال اس کی زندگی سمر جاتی ہے اگلے پچیس سال کے اس کی ساری تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں اگلے پچیس سال کے اس کی ساری پرشانیاں دور ہو جاتی ہیں اگلے پچیس سال کے سارے راستے سارے نصیب اس کیلئے کھول دیا جاتے ہیں اگر آپ نے اپنے پروردگار کو وقت نہ دیا تو سر آپ کے اوپر وقت آ جائے گا آپ کا پروردگار آپ سے بہت محبت کرتا ہے سنیے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یبنا آدم اے آدم کی اولاد انی لقا محبو تو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور آگے سنیے کہ کیا فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تُو بھی تم اس سے پیار کر تُو بھی تم اس سے یاری لگا چاہتا گیا کیا تیری چاہت ہے عزت بھی میرے پاس ہے زلت بھی میرے پاس ہے وہ حدیث ایک اسی ہے نا کہ ایک تیری چاہت ایک میری چاہت ہوگا وہیں جو میری چاہت یہ اللہ کہہ رہا ہے ہوگا وہیں جو میری چاہت اگر تُو نے کر دیا اپنے آپ کو جو میری چاہت پھر میں بھی تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت اور اگر تُو نے نہ کی پوری جو میری چاہت پھر میں بھی تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت دیکھیں سر اگر اللہ کی نافرمانی آپ نے کی اللہ کے خلاف چلے تو کبھی بھی آپ کو آپ کی منزل نہیں مل سکتی کیونکہ ہر چیز پر میرے پروردگار کی حکومت ہے میرے پروردگار کی طاقت ہے میرے پروردگار کے حکم کے بغیر ایزم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو سر آپ کا نصیب کیسے بڑھ لے گا اور جو پروردگار پتھر سے پانی نکال سکتا ہے سر آپ کی نصیب بھی منا سکتا ہے تو سر گھبرانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو ہم کیوں لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں اس پروردگار کے سامنے چھکیں اس پروردگار سے مانگیں اس پروردگار کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں جس نے آپ کو پیدا کیا جس نے پوری قینات کو پیدا کیا وہ ہر چیز فرقاتے ہیں ان اللہ علا کل شاہد قدیر وہ آپ کی ہر خوشی پہ آپ کی ہر خواہش پہ قدرت رکھتا ہے سر آپ دوستی تو لگا کے لیکن کہ دنیا کو راضی کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اللہ اگر آپ سے نراض ہو گیا ایسے سمجھ لیں کہ آپ سے دنیا نراض ہو گئی آپ کا پروردگار آپ کی انتظار میں بیٹھا ہو وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ کب آئے گا کب توبان کرے گا اور کب میری رحمت اسے اپنے گہرے میں لے گی دیکھیں جب کچھ بندہ توبان کرتا ہے زمین سے آسمان تک کے گناہ اس کے ماہ پہ جاتے ہیں دیکھیں نماز نماز چھوڑنے کا انجام بہت برا اپنی نماز کو پورا کریں یار نماز ہی ہے جو انسان کو بناتی ہے سر بے نمازی جتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے کلینی خالی پڑی ہوگی بے نمازی بندہ جتنا بڑا ٹیچر بن جائے اس کو پڑھانا نہیں آئے گا بے نمازی بندہ جتنا بڑا وکیل بن جائے کیس خالی پڑے ہوں گے اس کے بے نمازی جتنا بڑا موٹیویشنل بن جائے لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے اور بے نمازی بندہ جتنا بڑا جج بن جائے سر فیصلے غلط کرے گا وہ بندہ بے نمازی بے نمازی کسی کام کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتا بے نمازی ہمیشہ نقصان کرے گا نقصان کرے گا نقصان کرے گا دیکھیں آپ کیا چیز ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آپ کی دماغ کی ایک چھوٹی سی وین دبالوں اور آپ کا کام پورا ہو جائے گا تو آپ کس پرپردگار کے سامنے بدماشیاں کر رہے ہیں کس کے سامنے اکڑ دکھا رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا اس کے سامنے سر نماز قائم کریں نماز قائم کریں یہ آپ کا وقت چل رہا ہے دیکھیں جیسے اگزیم کے اندر ایک وقت ہوتا ہے نا آخری ٹائم کے اندر آکے سکرینٹ کہتا ہے نقران کو بی پیپر چھین لو تو سر جب آپ کا آخری وقت آئے گا تو آپ سے آپ کی روح چھین لی جائے گا پھر آپ نقران کو کیا کہتے ہیں سر دو تین سوال رہتے ہیں سر مہربانی کریں مہربانی کریں بس دو سوال رہتے ہیں میں بس ابھی دے جاتا ہوں لیکن نہیں وہ آپ کو ایک منٹ کی بھی مولت نہیں دیتا ہے اور آپ سے پیپر چھین لیتا ہے سر اسی طرح اسی طرح اسرائیل آپ کو ایک قدم آگے جانے کی مولت نہیں دے گا اور آپ کی روح کبس کر لے گا اور آپ اس ٹائم کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ دو دن کی اجازت دے دے میں سارا دن سجدے کروں گا سارا دن مسجد میں رہو گا تحجد بھی پڑھوں گا عدب بھی کروں گا اخلاق بھی لے آنگا اپنے اندر لیکن اللہ کہہ گا نہیں 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 ٹائم ایس اوبر سر نماز کا انکر ہے اپنے بچوں کو نماز کی تبلیغ دیں اپنے گھر والوں کو نماز کی تبلیغ دیں اپنے دوستوں کو نماز کی تبلیغ دیں اپنے سوڈنٹس کو نماز کی تبلیغ دیں سر نماز پڑھیں نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائیں نماز کو قائم کریں نماز ہی ہے کامیابی کا رستہ نماز ہی ہے جس کو اللہ کی رسول نے مراج کرا بدی نماز مومن کی مراج ہے نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک ہے جی رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک ہے جو بندہ رسول اللہ کی آنکھوں کو تھندک دینا چاہتا ہے سرب و نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے دل جلا کے سریں ہم لگ دیا دعاوں کی اپیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بلکات ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ